اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں مانین وناظرین کپتان کے گرد گھیرہ جو ہے تنگ ہو چکا ہے کپتان کو ہر قسم کی سہولیات جو ہے مویسر نہیں ہے کپتان کی ہر قسم کی سروسز جو ہے ختم کر دی گئی ہیں اب کپتان جو ہے صرف اور صرف اکیلا رہ گیا ہے کپتان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے سمال کرنے کے لیے ناظرین بڑی مشکل سے کپتان نے بڑی مشکل سے کپتان نے تین لاکھ روپے اپنے سرمنٹ کو دے کر جو ہے عدالت بھیجا تھا یہ دو تین دن دن کی بات ہے عدالت نے سوال کیا کہ یہ تین لاکھ میں کیا کروں اگر جو ہے عمران خان صاحب جو ہے نہ پیش ہوئے تو آپ اس کی جگہ پہ پیش ہوں گے کیا میں آپ کو جو ہے گرفتار کر سکتی ہوں عدالت پھر جو ہے وہ سرمنٹ چپ ہو گیا اور واپس آگئے تو عدالت نے خان صاحب کی زمانت جو ہے منصوب کر دی ناظرین اب جو ہے عمران خان صاحب کے ٹوٹلی اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں اور جب کل صحافیوں اور رکلا سے خان صاحب کی ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے کہا بڑی مایوسی انداز میں اور جو ہے بہت ہی جو ہے سمجھ لیں افسوس کے ساتھ کہا بیار بجلی بڑی مہنگی ہو گئی ہے یعنی خان صاحب کے پاس اب بل بھرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں اوورسیز پاکستان نے ہیلپ کرنا چاہی لیکن اوورسیز پاکستانی ہیلپ کریں تو آخر کیسے کریں کیونکہ عوام کو زمان پارک جانے نہیں دیا جارا اکاؤنٹ فریز ہو چکے ہیں اور خان صاحب کے پاس پیسے اب پہنچیں تو کہاں سے پہنچیں خان صاحب کے ٹوٹلی جو ورکرز ہیں اور جو ہے دفاتر ہیں ایسی ایسی بند ہونے لگے ہیں اور جو ہے پورے پاکستان سے جو بھی تحریک انصاف کے دفاتر سے وہ بند ہو چکے ہیں کیونکہ جو ہے ان کو تنخواہیں نہیں ملی اور جو ہے خان صاحب کے پاس پیسہ ہے نہیں تو اس وجہ سے جو ہے تحریک انصاف پر جو ہے مکمل مکمل پابندی لگا دی گیا ہے ہر طرف سے جو ہے گھیرہ تنگ کر دیے گیا ہے ناظرین اس صورت میں جو ہے ہمیں اور جو ہے تمام امت مسلمہ کا جو ہے حق بنتا ہے کہ جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو خان صاحب کی مدد کریں زمان پار پہنچیں ان کی جس طریقے سے ہلپ ہو سکتی ہے ان کو جو ہے پیسے دیں یہ پہلا وزیر آدم ہے جو بول رہا ہے کہ اس نے بولا نہیں ہے لیکن ان کے الفاظ جیسے بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس پیسہ نہیں ہے ختم ہو چکا ہے اور جو ہے اب وہ اللہ کی مدد کے جو ہے طلبگار ہیں کہ کہیں سے جو ہے میرے پاس پیسے آ جائیں تو جو ہے میں اپنے ورکرز اور باقی لوگوں کو جو ہے سرونٹ کو جو ہے سیلی دے سکوں جو خان صاحب کے گھر میں بہت زیادہ سرونٹ ہوتے تھے آنا جانا لگا رہے تھا اب وہ بھی نہیں ہیں پانچ سے دس جو ہے سرونٹ گھر میں موجود ہیں جو کہ وہ بھی چھوڑتے جا رہے ہیں کہ کیونکہ ان کو سیلریز نہیں ملنے کیونکہ کھانا تو ہر کسی نے کھانا ہے تو ناظرین اگر جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب واقعی جو ہے ایک امت مسلمان کے لیڈر ہیں یا مسلمانوں کے لیے انہوں نے کچھ کان کیا ہے یا جو ہے وہ چور نہیں ہے یا جو ہے وہ لٹے رہے نہیں ہیں داکو نہیں ہے تو ان کی جس طریقے سے ہلپ ہو سکتی ہے آپ لوگ کریں میں جو ہے آج کسی ایسے انسان کے لیے مانگ رہا ہوں جو تین سال وزیر اعظم رہے میں نہیں مانگ رہا بلکہ آپ جائیں وہاں پہ تو یہ بھی میری مسٹیک ہے میرے مو سے نکل گیا لیکن آپ خان صاحب کے پاس پہنچیں اور ان کی جس طریقے سے ہلپ ہو سکتی ہے کریں تاکہ جو ہے ایک جس نے جو ہے قوم کی خدمت کی تین سال میں ملک کو ایسی جگہ سے نکالا جہاں تک جو ہے واپس آنے کے چانسے بھی نہیں تھے تو پھر جو ہے اب ملک اس سے بھی برے حالات میں چلا گیا ہے ناظرین آپ پہنچیں زمان پارک اور عمران خان کی جس طریقے سے ہلپ ہوتی ہے تو کریں ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر